جس میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی ہے کہ آیا قانون میں ترمین کے ذریعے جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کو ختم کر کے اوپن بیلٹ یا ٹریسیبل بیلٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو عرف فیام میں گئے تو سپریم کورٹ کے پاس حکومت اس لیے گئی کہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے کہ آیا سینٹ انتخابات جو کہ تین مارچ کو ہونے جا رہے ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکتے ہیں یا نہیں اس پر سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کی ایکسٹینسیف سماعت کی اٹرنی جنرل نے بھارہ تیرہ دن دلائل دیئے اس کے بعد مختلف وقالہ نے اپنے دلائل دیئے پراخر میں حسن عرفان صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی وہاں پر اپنے دلائل دیئے اور یہ حکومت کے طرف سے اٹھائے گئے اس سوال کا جواب یہ کہتے ہیں کہ نفی میں ہے کیونکہ آئین میں ترمیم کے بغیر سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے حسن عرفان صاحب سینئر قانوندان ہمارے ساتھ ہیں حسن صاحب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ اپن بیلٹ نہیں ہو سکتا آپ کا کیا موقف رہا اس بارے پہلے پہلے تو آپ کا شکریہ یہ پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا اس میں دیکھئے ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم چیوں چاہتے ہیں یا ہم کیوں نہیں چاہتے یہ میں نے شاید آپ پورٹ میں بھی تھے میں نے چیف صاحب کو بھی کاتھا آگیومنٹ کرتے ہوئے کہ ایک حکومت کا موقف ہے اور ایک جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کا موقف ہے ایک تیسرا موقف بھی ہے جو کہ پیورلی نیوٹرل موقف ہے جو کسی پارٹی یا حکومت کے فیور میں بھی نہیں ہے نہ خلاف ہے یہ موقف پیورلی کانسٹیچوشنل انٹرپرٹیشن اور جو کانسٹیچوشن اور ہمارا لاؤ کہتا ہے اس کے تحرم ہماری جو بیسک انٹینشن تھی اپلیکیشن دینے کی اور ووٹ میں پیر ہونے کی وہ یہ تھی کہ ہم ایک نیوٹرل ویو سپریم کورٹ ہونڈرابل سپریم کورٹ کو دیں اور ان کی اسسسٹنس کے لیے اور انہیں جو انٹرپرٹیشن عام طور پر عمومی طور پر لیتے ہیں جس میں کوٹ کی پریسیڈنس بھی موجود ہیں اور پلین ریڈنگ ہے وہ ہمارا موقف تھا کہ ہم وہ اسسسٹنس کریں اور کیونکہ قانون میں اس میں کانسٹیچوشن میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن آف سینٹ ہیں وہ انڈر کانسٹیچوشن ہیں وہ انڈر لاؤ نہیں ہیں اور جو بھی الیکشن انڈر کانسٹیچوشن ہو کا وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہو کا اور اس میں ہم نے پٹیکلرلی میں نے ایک ججمنٹ بھی سائٹ کی تھی جو کہ گو کے ڈیویژن بینچ کی تھی دو ججز کا فیصلہ تھا وسیم سجاد صاحب کے کیس میں جس میں عونرابل ہائی کورٹ نے یہ کلیرلی ہول کیا ہے کہ جو الیکشن آف سینٹ ہیں وہ انڈر کانسٹیچوشن ہیں اور اس میں ایک اور ججمنٹ تھی پروفیسر ساجد میر صاحب کی گو کے سنگل جج آف دہ ہائی کورٹ تھی لیکن اس میں بھی ایک جو جوڈیشل اپینین ہے وہ موجود ہے اب عونرابل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اس میں اپینین کس طرح سے دیتا ہے وہ ان کی سواب دیتے ہیں نہیں حسن عرفان صاحب یہ تو بات ہے کہ وہ تو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور حکومت جو ہے وہ اس لیے آئی کہ جناب یہ ابحام ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے بھی ایک شورٹ آرڈر کا حوالہ دیتے ہیں کہ تو جب اور ایک معاملہ تیہ ہے چاہے ایک ہائی کورٹ نہیں اس کو طے کیا اس کے خلاف اپیل میں تو کوئی نہیں گیا تو پھر حکومت کو یہ ریفرنس داخل کرنے کی کی ضرورت محسوس ہے دیکھئے حکومت نے تو ریفرنس اب تو کیونکہ آرگیومنٹس ہو چکے ہیں تو کہنا مناسب نہیں سمجھتا یہ ہمارے حساب سے تو ویل تھوٹ آف ریفرنس نہیں تھا کیونکہ ان کا سارے آرگیومنٹ وہ کہ تھا یہ لیگل اور لیکن ان کے سارے آرگیومنٹس اور جو ریفرنس میں دلائل دیے گئے تھے وہ سارے فیکچول کانٹروورسی پہ تھے بسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن بڑھتی ہے ہورس ٹریڈنگ بڑھتی ہے اور انہوں نے ریفرنسز بھی دیے جو میں نہیں جانا چاہتا وہ کانٹروورشیل بات ہے میں نے تو اپنے دلائل میں اور جو ریٹن سبمیشن دی ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری جو جورسٹکشن ہے پاکستانی سپریم کورٹ کی انڈر آرٹیکل ون ایٹ سکس اس میں فیکچول کوئی ایسپیکٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی مختلف ہے انڈین آہ کانسٹیچوشن سے کیونکہ انڈین کانسٹیچوشن میں ان کے سپریم کورٹ کو اجازت ہے کہ وہ لیگل اور فیکچول قویشنز کنسیڈر کریں تو اب میرا تو یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑی magnanimity دکھائی ہے اور بڑی patience دکھائی ہے وہ سترہ دن attorney general صاحب کو سنتے رہے ہیں اور comments بھی آئے ہیں اور questions بھی ہوئے ہیں اور cross arguments بھی ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ decision کے اوپر وہ چیزوں کو consider کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہمارا تو موقف یہ تھا کہ honorable supreme کورٹ کو consider نہیں کرنے چاہیے حسن صاحب آپ کا ایک argument یہ بھی تھا آپ کو یاد ہے کہ آہ یہ بات بڑی تواتر سے سپریم کورٹ کے اندر ہوتی رہی کہ جو party line ہے اس کی پابندی کرنا لازم ہے اور جتنے ارکان نیچے ہیں صبح اسمبلیوں میں اتنی ہی strength reflect ہو اور آپ کو یاد ہے کہ یہ بات بھی تھی جب election commission کو بھلایا گیا تھا کہ آپ ان سے سوال ہو کہ آپ کیسے یہ ensure کریں گے متناسب نمائنگی کے اوپر جی یہ دیکھئے یہ question جو تھا یہ بھی again with utmost respect یہ بھی relevant نہیں تھا جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا کیونکہ یہ question جو ہے یہ proportional representation کی حد تک ہے کیونکہ senate election میں جو article 52 59 sub article 2 ہے اس میں یہ لکھاوا ہے کہ senate elections جو ہیں وہ proportional representation سے ہوں گے اور single transferable vote سے ہوں گے تو اس میں یہ موقف بھی جو جو wording ہے نا جی constitution کی اس میں لکھاوا ہے provincial representation اس میں political parties کا لفظ نہیں ہے میرا یہ argument تھا اور میں نے اس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آخر میں senate elections کی وجہ سے again ہم تو بہت شکر گزار ہیں honorable judges کے خاص طور پر چیف صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں opportunity دی اتنا ہمارے لیے جو time نہیں بچا تھا کہ ہم detail سے arguments کر سکتے تو ہم نے جو جو written arguments دی ہیں اس میں تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کیا ہمارا موقف ہے لیکن اس میں جو ایک main چیز ہے نا جی وہ یہ ہے کہ political parties کا law recognize نہیں کرتی leadership کو ہمارا موقف یہ ہے کہ the moment اگر political party leadership کسی member کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے فلا آدمی کو vote دینا ہے وہ پہلا step ہوتا ہے interfering with free and fair elections کیونکہ constitution نے صرف چار جگہوں پہ article 63 کی اندر اجازت دی ہے کہ آپ party lines impose کر سکتے ہیں چاہاں پہ no confidence motion ہو کوئی money bill ہو یا کوئی اور چیز ہو 63 اے جو ہے جو defection clause ہے اس میں senate elections نہیں آتے اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید reference بناتے ہوئے نظر انداز ہو گئی یا یہ argument ریس کرتے ہوئے کہ جو بھی mpa ہے وہ party line کے حساب سے vote دے گا کیونکہ پی پی سی کا ایک section ہے one seventy one اس میں concept ہے electoral right کا electoral right کا یہ concept ہے کہ جو بھی voter ہے اس کو freedom ہے کہ وہ اپنی fair and free choice سے vote دے تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی party line impose ہونی ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں party discipline ٹھیک ہے party head کہہ دے بھی ہماری یہ policy ہے کہ فلا فلا آپ نے vote دینا ہے اگر mpa کی مرضی ہے وہ اس کو دے نہیں ہے مرضی تو وہ جس مرضی کو دے اور اس میں ہمارا ایک اور موقف بھی یہ ہے کہ جو اور یہ in fact election act میں لکھا ہوا ہے جو mpa ہوتا ہے وہ اپنی constituency کو represent کرتا ہے وہ elect ضرور ہوتا ہے اپنی party کے ticket پہ لیکن یہ کہنا کہ وہ صرف party ticket کی وجہ سے elect ہوتا ہے یہ میرا خیال سے مناسب نہیں ہے تو اس کی جو voter کا جو trust ہے وہ mpa کے پاس آتا ہے اور وہ mpa سے یہ trust کو ہے یہ party leadership کو transfer نہیں ہوتا ہمارا یہ موقف ہے اور یہ ان کے پاس کی اب یہ دیکھیں پنجاب کے اندر حسن صاحب جیسے پنجاب کے results آئے ہیں اس میں ایک جماعت جو ہے وہ جو کہ حکومت کی الائی ہے اس کے دس ارکان ہیں لیکن انہوں نے ایک senator منتقل کروالی ہے exactly یہی جی ہمارا یہی موقف ہے کہ cross voting جو ہے کہ party lines پہ دیکھئے ایک اب میں اگین political بات اور controversial بات ہو جائے گی ایک ایسا candidate جو کہ party elect کرتی ہے جس کا ایک certain موقف ہوتا ہے جس کو کچھ mps جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے تو وہ اگر اس کو vote دینا نہیں پسند کرتے سپوز میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ہمارے ملک میں dams کے بارے میں بڑی situations آتی ہے اگر ایک چھوٹی کوئی party کو regional party کے ایم بی ایز ہیں کسی certain party کو وہ belong کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے صوبے میں dams نہیں ہونے چاہیے اور وہ اس سے in principle disagree کرتے ہیں تو وہ اگر اپنی party کے موقف سے disagree کرتے ہیں تو ان کا right ہے کیونکہ دیکھئے جو بات argue ہوئی ہے کہ وہ proportional representation ہونی چاہیے وہ actually disagreements and dissent within the party کو curb کرتی ہے تو disagreement or dissent کو جب آپ curb کریں گے وہ principles of democracy سے direct conflict کریں گے principles of democracy کا مطلب صرف democracy جو ہے وہ national assembly میں نہیں ہے وہ senate میں بھی ہے اور وہ party parties کے اندر بھی democracy کا مطلب ہے تو آپ this will leads to political dictatorship جو کہ ہم اس کے لیے کوشہ ہے کہ یہ جو ایک چیز ہے کہ فرد واحد کی صرف supremacy ہو اور وہ جو مرضی کریں اس میں in fact supreme court کی judgment بھی ہے جو لونی case ہے اس میں honorable supreme court نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ imposition's کریں گے اور secrecy of ballot کو fiddle کریں گے تو آپ election کی جگہ selection کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو senate کے elections کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح آپ women's seats میں ایک party list آ جاتی ہے تو اگر آپ نے proportional representation کا مطلب یہ لینا ہے کہ جتنی آپ کی provincial assembly میں seats ہوں اتنی ہی آپ کی senate میں بھی representation ہو تو آپ وہ پھر party list senate میں بھی introduce کرتے ہیں constitution کی amendment کر لی جائے تو election ہونے کا purpose تو حسن صاحب یہ یہ جو corruption کے crop practices کے الزامات لگتے ہیں بالخصوص ایوان بالا کے حوالے سے بکنا ٹکٹوں کا فکر فروک تونا یہ وہ سارا کچھ تو پھر کیسے اس کا حل کے ہے دیکھئے اس میں بڑی interesting بات ہے کہ during the arguments اور hearings کے دوران سارا focus جو تھا وہ election commission کے اوپر تھا کہ جی آپ نے steps کیا کرنے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے constitution میں لکھا ہوا ہے 218 سب article 3 میں لیکن جس چیز پہ زور نہیں ہوا اور میں نے written submissions میں تو دیا ہے لیکن arguments میں تا time نہیں تھا article 22 f اور e جو ہے وہ actually parliament کو responsibility دیتا ہے کہ parliament نے بھی corrupt practices کو روکنے کے لیے step کرنا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو چیزیں آئیں جو پورٹ میں بھی بار پار discuss ہوا وہ کچھ ویڈیوز چلے تھے وہ چار یا پانچ MPS کے بارے میں چلے تھے یہ دیکھیں یہ صرف speculative باتیں ہیں ہوتی ہوگی corruption ضرور ہوتی ہوگی لیکن صرف چار یا پانچ incidents کو سارے parliamentarians کو corrupt کہنا یہ غیر مناسب بات ہے اور اس کی آپ کو یاد ہوگا پہلی دوسری ہیرنگ میں ایک ہمارے one of the senior moses جد صاحب بندیال صاحب نے بھی اس کے اوپر اطراز اٹھایا تھا کہ parliamentarian بڑے honorable ہوتے ہیں میں نے ایک argument اپنی written submissions میں دیا ہے کیونکہ مجھے ہیرنگ کے دوران نہیں ہوا تھا دیکھیں ہمارا جو constitution ہے article 62 اور 63 وہ basic qualification ہے for anybody to become a member of the parliament وہ کیا کہتا ہے کہ members وہ elect ہوگا جو اماندار ہوگا دیانتار ہوگا صوم و صلاح کا پابند ہوگا کوئی corruption نہیں کی ہوگی تو میرا argument یہ ہے کہ اگر آپ کسی parliamentarian کو corrupt کہتے ہیں without having a judgment آپ actually constitution کا مزاہ خود آ رہے ہیں because there is a constitutional presumption of honesty attached to a parliament area unless he has been convicted unless he has been convicted اور یہ constitution آپ کا کہہ رہا ہے اب آپ دیکھئے mba یا mna کتنے مرحائل سے گزرتے ہیں پہلے وہ اپنی application دیتا ہے وہ election commission اس کو accept کرتا ہے اس کو oppose کر سکتا ہے وہ یہ ساری allegations لگا سکتا ہے وہ اس مرحائل سے گزر کے اس کے election کے papers جو ہیں وہ accept ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی constituency میں جاتا ہے constituency کے لوگ اس کو elect کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اس کا دوسرا امتحان ہوتا ہے پھر وہ جب elect ہو جاتا ہے اب یہ ہماری جو provincial assembly اور national assembly ہے یہ دو 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 دائی سال سے elected ہے اس دوران میں کسی کے خلاف بھی کوئی application نہیں آئی کسی court نے ان کو convict نہیں کیا یہ corrupt ہیں یہ بیمان ہیں تو خالی for the sake of کسی کو corrupt کہنا یہ میرا خلال سے مناسب بات نہیں نہیں ہے یہ ہمارا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا حسن صاحب court جو ہے وہ کسی بھی جسٹ conclusion پر پہنچنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا چیزیں دیکھے گی دیکھئے یہ تو بہت مشکل سوال یہ تو court کا ثواب دید ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے لیکن جو لوگ میں لکھا ہے میں آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں وہ ان کا پراروگیٹے میں دیکھئے ایک چیز جو discuss بھی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ یہ اس وقت اپنی advisory jurisdiction میں بیٹھے advisory jurisdiction کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ honorable supreme court کو وہ powers حاصل نہیں ہیں جو کہ generally supreme court کے پاس ہوتی ہیں جب وہ one eight four three کا کوئی case سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو صرف question of law کو دیکھنا ہے question of law میں وہ اس کی interpretation کریں گے اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا تارہ اختیار ہے اس کو ہم جب decision آئے گا پھر ہی اس کی وہ recommend ہو سکتا ہے لیکن وہ i think اس کے لیے صرف جو میری اپنی perception ہے وہ یہ ہے کہ وہ قانون کو دیکھیں گے law کو دیکھیں گے کیونکہ question interpretation کا two twenty six کا ہے اور election act کا ہے اور جو ایک نظریہ ہے اگر وہ چاہے وہ کچھ suggestions بھی دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ opinion ہے ہے دیکھیں this will not be a decision جو one eighty seven کے اندر جو court کی binding ہوتی ہے وہ decision ہوتا ہے decision normally between two parties ہوتا ہے یہ president صاحب نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ ایک اپنی advise کر دیجئے تو یہ بھی ایک موقف ہے کہ یہ opinion ان کی personal to the president ہے کیونکہ president نے مانگی ہے اب president اس opinion کی base کے اوپر اگر government جو ہے وہ کوئی amendment اس کی اس کی بیس پہ تو وہ amendment جاری کر سکتے ہیں amendment کے لیے ordinance انہوں نے دے دیا ہے اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر جو کہہ دیتی ہے کہ یہ under the law ہے یہ under the constitution نہیں ہے تو ordinance تو already موجود ہے جی دیکھئے لیکن اس کا effect یہ ہوگا کیونکہ یہ last day آپ کو یاد ہوگا آہ mister justice آہ آہ یا یا فریدی نے question کیا تھا کہ اس کا effect کیا ہوگا what attorney general صاحب سے انہوں نے صرف بات بھی بلکہ یا یا فریدی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا آہ ہماری جو ہے وہ آپ آہ binding ہے تو انہوں نے کہا کچھ ہے binding ہے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے خلاف کوئی review ہوگا انہوں نے review نہیں ہو سکتا تو پھر کہ بھی ایک چیز جو binding ہو اور review نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے یہ بڑا interesting question تھا لیکن اس میں اس میں ایک اور interesting بات بھی ہے جو ان کے question سے آہ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس opinion کی base کے اوپر law amend ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اچھا پہلے میں ایک step پیچھے جاتا ہوں اس opinion سے article 22 آہ 2226 جو ہے وہ strike down نہیں ہوگا because they will not pass an order کہ 222 strike down ہو جائے strike down کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے وہ section article اپنی جگہ پہ رہے گا اور اس کی صرف ایک opinion آ جائے گی honorable supreme court کی طرف سے کہ یہ senate elections کو cover نہیں کرتا اب اس opinion کی base پہ law modify ہو جاتا ہے اور law کو یہ amend کر لیتے ہیں اور کوئی party جا کے اس law کو challenge کر دیتی ہے کہ جی یہ unconstitutional ہے because 226 کا یہ effect نہیں ہے تو وہ indirectly میرا اپنا خیال ہے i may be wrong کہ یہ opinion پھر اگر اس challenge کے اندر دوبارہ reconsider ہو سکتی ہے کہ یہ opinion ٹھیک تھی یا نہیں تھی تو may be you know honorable supreme court will consider کہ اس صورت میں opinion دینی چاہیے ہو نہیں دینی چاہیے تو کیا ہمارا case law کیا کہتا ہے کہ جو supreme court of Pakistan کی opinion ہے وہ نیچے high courts کے لیے بھی binding ہے اسی طرح سے جی لیکن وہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ decision decision اس کے اوپر ابحام ہے اس میں صرف حضبہ bill کے اوپر attorney journal نے بھی ریلائے کیا تھا کہ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ binding ہے لیکن جو practice میں دیکھا گیا ہے high courts کے حوالے سے انہاں نے تو کہا تھا کہ constitutional functionaries جو جو in practice دیکھا گیا ہے وہ high courts بھی کوئی بھی چیز decision ہو opinion ہو report ہو جیسے for instance supreme judicial council کی reports ہیں وہ اس کو بھی high courts جو ہے وہ اپنے لیے binding تصور کرتی ہیں جو کہ وہ ان کو taken کیا ہے کہ آ تو highest court of the country سے رہی ہے نا اب کس طریقے سے اس کو interpret ہوتا لیکن اس میں کوئی clear cut authority نہیں ہے کہ یہ واقعی binding ہے اور اس میں یہ بھی ایک اتراز تھا in fact ہم نے اپنی petition میں بھی کہا تھا اور ایک جد صاحب نے بھی کیا تھا کہ political question ہے اور بیچ میں پھر بہت دفعہ chief صاحب کے بھی comments آئے کہ ہم تو صرف legal questions کو دیکھیں گے تو اب ہم نے ایک موقع پہ مجھے یاد ہے کہ sin high court bar کے جب سلاودین argument کر رہے تھے وہ وہ تو پھر آپ کو بھی متناسب نمائن گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے question نہیں ہے secrecy of ballot جو ہے اس کا سوال بھی انہوں نے کا corruption اور اس سوالے سے ہم نے اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے تو یہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دیکھنا ہے کہ ٹو ٹونٹی سکس کے نیچے یہ آتا ہے یا نہیں آتا جو اپینین ہوگی وہ کیا اس میں کوئی ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھیں اگین وہ تو ان کی سواب دید ہے وہ دے سکتی ہے لیکن میرا اپنا expectation ہے کہ وہ شاید اس کی ڈائریکشن ڈائریکشن نہ دیں اپینین کے اندر وہ observation ضرور دے سکتے ہیں ڈائریکشن لیکن وہ اس میں ہی دے سکتے وہ جو آپ نے اس کی proportional representation کی بات کی اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو proportional representation ہے اس کا basic purpose یہ ہے کہ irrespective of the size of the سوبہ جو ہے provincial جو senate میں نمائندگی ہوتی ہے وہ سارے سوبوں کی proportion کے حساب سے ہوتی ہے for example بارہ بارہ سیٹیں چاروں سوبوں کی ہیں تو یہ constitution کے اندر ایک inbuilt protection ہے اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ازیوم ہوئی ایک چیز ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ایک اگر حکومت کوئی suppose آ جائے majority سے دو سوبوں میں لے لے وہ کوئی ایسی legislation لے آئے جو کہ ایک سوبے کے interest کے خلاف کو تو وہ آپ senate میں جا کے block ہو سکتی ہے تو یہ جو protection دی ہے یہ جو constitution بنا ہے یہ بڑا سود سمجھ کے اور یہ unanimous constitution تھا ساری پوری political parties نے agree کیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ یہ argument جو ہے وہ constitution کے مطابق ہے کہ یہ political party کی جو ہے وہ نمائندگی اسی تناسب سے ہونی چاہیے جس کی ان کے پاس provincial provincial seats ہیں حسن الفان صاحب آپ کے دلائل کے مطابق وہ کون کونسی ایک دو تین چار چیزیں ہیں جن کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ مقصد achieve نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی تو سب سے important بات یہ ہے کہ language بڑی clear ہے آئین کی interpretation کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جس وقت language clear نہ ہو اور اس میں میں نے ایک پورا ان کا دو latest case ہیں ہمیں کئی اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے district bar association راولپنڈی کا case ہے اور ججس pensionary case ہے ان میں honorable supreme court نے سارے principles جو ہے وہ distilled down کر لی ہیں میں نے وہ rely کیا پہلی چیز یہ آگئی دوسری چیز یہ ہے کہ اس reference کی ایک جو میرے perspective میں interesting بات تھی کہ جس جس چیز کے اوپر reference میں reliance کی تھی وہ ساری ان کے خلاف جاتی تھی ابھی یہ نہیں پتا کہ honorable supreme court ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے senate report rely کری senate report میں یہ clearly لکھا ہوا ہے کہ سارے senators جو ہیں جس میں موجودہ حکومت کے بھی senators تھے ساری opposition parties کے وہ متفق ہیں کہ یہ elections under the constitution یہ ہے اور انہوں نے 226 کو amend کرنے کی بات کی تیسرا انہوں نے ایک sin government versus mqm کا reliance کی case میں جس میں انہوں نے کہا کہ local bodies election میں unreported short opinion میں تھا اب جو article 148 کی language ہے نا اس میں simple یہ لکھا ہوا ہے ایک line میں کہ elections of local bodies will be held اب اگر آپ اس case پہ rely کرتے ہیں تو جو 59 وغیرہ کی wordings اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں ان میں clearly لکھا ہوا ہے کہ elections will be held تو آپ یہ کوئی ایسا rule of interpretation نہیں بیان کر سکتے جس کے تحت آپ کہیں کہ 140 کو تو آپ یہ interpret کریں گے کہ elections under the constitution ہے اور 59 2 کو آپ یہ interpret کریں گے کہ وہ elections under the constitution نہیں ہیں تیسری جو اس میں ایک important بات ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا اپنے arguments میں ایک concept ہے constitutional convention کا constitution convention یہ کہتا ہے کہ اگر ایک act ہو رہا ہے اور جو party اس act کو کر رہی ہے وہ یہ belief کرتی ہے کہ یہ act under a certain law یا certain چیز ہے تو وہ constitutional convention ہو جائے گا اس میں جو interesting بات ہے اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ honorable supreme court اس کو کس طرح treat کرتی ہے کیونکہ 1973 سے لے کے اب تک elections جو ہیں اس کا تصور یہی ہے کہ senate elections under the constitution ہے اور election commissioner of Pakistan کا بھی موقف یہی آیا ہے کہ یہ elections under the constitution ہے اور under the constitution through secret ballot ہوتے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میرے خیال سے چودہ یا پندرہ جو مسلم لگ بھونک ہے ان کی بھی یہ conventional argument بھی تھا انہوں نے صرف brief point پھر ان کا party ایڈ کے حوالے سے بھی 14th amendment کی بات کی تھی انہوں نے کہ یہ party discipline اور اس کو پابند کرنے کے حوالے سے بھی وہ جو عمر بال معروفہ نہیں ہے انہوں نے بہت شاہر تیرہویں یا چودمیں چودمیں ترمیم تھی ہاں چودمیں ترمیم اچھا ایک چیز ایک چیز بڑی انٹرسنگ ہے کہ in fact even the martial law time جب constitution in abeyance تھا تب بھی جو presidential order تھا ایکشن کا اس میں انہوں will be deemed to be held under the constitution تو مطلب جب constitution abeyance تھا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ elections under the constitution ہے جب constitution اپنے پورے آپ ہوتا آپ کے ساتھ مکرا ہے وہ تو اٹرنی جنرل کہتے ہیں کہ ان election کو protection دینے کیلئے نہیں پورٹیکشن کے لیے نہیں آیا پورٹیکشن کے لیے کیوں آئے گا میں نے in fact یہ اپنے arguments میں لکھا ہے کہ 270b کے اندر constitution نے خود سے بیان کر دیا کہ elections under senate elections are under the constitution اور جو assembly نے اس کو پاس کیا ہے اور آپ اس کو from another angle اگر دیکھیں تو the people of Pakistan through their chosen representatives have spoken loud and clear that elections of senate are under the constitution اچھا ایک چیز جو رہنا چاہے وہ میں آپ کو بیان کروں کہ جو constitution convention ہے وہ الجہاد case میں آیا تھا اس کے بعد اسردلی case میں آیا پھر چار honorable members of this bench انہوں نے اس convention کو endorse کیا through two separate cases ایک سندھ بار کاؤنسل کا case تھا اور ایک لاہور میں ازر صدیق کا case تھا تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں کہ اس کو کس طریقے سے honorable court deal کرتا ہے کیونکہ اس میں موقف جو اس convention کی حد تک applicability کی ہے وہ law بڑا clear ہے کہ وہ پاکستان میں applicable ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ attorney general نے بہت مشکل راستہ اختیار کیے میں بالکل سمجھتا ہوں جی مشکل اور انہوں نے تو بڑی interesting بات کی جو کہ میں تو خیر نہیں کہوں گا انہوں نے کہا تھا جی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا بڑا بوجھ میں اکیلا نہیں لے سکتا تھا تو اس سے تو یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے کوٹ میں بھیج دیں چلیں حسن صاحب thank you very much for being with us اور اتنی ویلیویبل انفرمیشن اور آپ نے اپنے arguments سے ہم آئی ساتھ شیئر کیے مائے ناظین کو ڈائر ہے کہ کچھ نہ کچھ اشارہ میل گیا ہوگا کہ سپریم کورٹ سے ہم کیا تبقہ کر رہے ہیں بیکھتے ہیں سومبار کو جب سپریم کورٹ کی opinion آ جائے گی پھر اس opinion کو ہم analyze کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور حسن صاحب پھر انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ توقع کریں گے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بس یہ ہے کہ اشارہ آپ نے دیا میں نے نہیں دیا میں نے صرف argument بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ